دس ویڈیو اس پونسرڈ بائی ڈاؤٹ نیٹ ایپ ڈاؤٹ نیٹ ایپ پر اپنے سولیوشن پائیے بس ایک فوٹو کھینچ کر اس کے اندر کیا ہوئے ایک کیمرے کا سائن دیا ہوئا ہے اس پر کلک کیجئے اور اپنا جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کو اپنے فوٹو کھینچ کر اس میں ڈال دیجئے آئے اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہی اس ویڈیو کے ساتھ اس جو کھوشن ہے اس کا سولیوشن مل جائے گا تو آئی آئی ٹی جے ای کی تیاری کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپ ہے ڈاؤٹ نیٹ ایپ اس کے اندر ایچ سی ورما کمیشٹری فیجکس اور میت سے سمبندیت کسی بھی ٹاؤٹ کے لیے آپ ڈاؤٹ نیٹ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے کسی بھی سوال کا فوٹو کلک کیجئے اور اسے آپ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل کورا یاہو جیسے اپسن بھی اس کے اندر دیئے گئے ہیں اس کے اندر آپ کو ویڈیو سولیوشن کے ساتھ ہے جو لکیس سولیوشن ہے وہ بھی ملے گا سوال دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر آج میں لے کر آیا ہوں 18 ستمبر 2019 کو جو سیکنڈ شفٹ کا نیوی ڈبلے اور ایس ایس آر کا ایکجام ہوا تھا اس کا ریویو اور اس کے ایکجام کے اندر کون کون سے کیوشن آئے تھے وہ اس کو لے کر آیا ہوں ساتھ میں اس کے اندر میں 16 ستمبر سے جو کیوشن آئے رہے ہیں 1st 2nd اور 3rd شفٹ کے اندر نیوی کے اندر وہ میں کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی مجھے ملیں گے میں آپ کو ویڈیو کے دوارہ اپ ڈیٹ کر دوں گا ابھی میں نے 40 ستمبر والے ایکجام کے سیکنڈ شفٹ کے تو اس کا جو ویڈیو ہے وہ میں آج بنا رہا ہوں تو دیکھئے پہلا کیوشن ہے وہ ہے ارجینٹینا کی رازدانی کیا ہے ارجینٹینا کی جو رازدانی ہے وہ بیونوس ایریس ہے پروگنیسس کا سنونیم پوچھا گیا تھا وہ تھا پریڈکشن بیلجیم کی مدرہ پوچھ گئی تھی وہ تھی یورو ارجین پروسکار کا پرارم ہوا ارجین پروسکار ہے وہ 1961 میں پرارم ہوا تھا تین فل فرم پوچھ گئی تھی سیل کی فل فرم تھی سیل کا فل فرم ہوتا ہے سٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ پھر پوچھا گیا تھا جب کا فل فرم جل کا فل فرم تھا جورنل ایمپرویمنٹ پلان ایسٹی ڈی کا فل فرم پوچھا گیا تھا ایسٹی ڈی کا فل فرم ہوگا سبسکرائبر ٹرنگ ڈائلنگ پھر ایسٹی ڈی کا فل فرم سبسکرائبر ٹرنگ ڈائلنگ یہ کیوں سن دو بار ہو گیا ہے ایک سو بیس نین آنوے اسی تیرہ سٹھ اور آر تالیس اور آگے والا جو ستان تھا ریک ستان تھا وہ وہاں پوچھا گیا تھا تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ 35 نکتیس ہوگا ایسی پرکار ریزننگ میں دو سوال پوچھے گئے تھے ایک سوال ہے وہ میشنگ ہے کیونکہ اس کے مجھے نمبر نہیں مل پائے اس لیے میں وہ نمبر نہیں دے پا رہا ہوں بھارت کے پی ایم کی نکتی کون کرتا ہے بھارت کے پی ایم کی نکتی ہے وہ راشترپتی کرتا ہے ایک کیوں سن اور پوچھا گیا تھا بھارت کے راشترپتی کا کاریاکال کتنے ورس کا ہوتا ہے تو وہ پانچ ورس کا ہوگا اس کا آنسر کلومنیشن کا اینونیمز پوچھا گیا تھا کلومنیشن کا اینونیمز ہوگا وہ ندیر ہوگا ن اے ڈی آئی آر اسوک چکر پروسکار کب پرارمب ہوا تھا اسوک چکر جو پروسکار ہے وہ چار جنوری انیس سو باون کو پرارمب ہوا تھا گولکنڈا کا قلعہ کہاں ہے گولکنڈا کا قلعہ ہے وہ ہیدر آباد کے اندر ہے رانی کا واپ کہاں پر ستیت ہے رانی کا واپ ہے وہ گجرات کے اندر ستیت ہے لوگ سبا اور راجے سبا میں عدیقتم کتنی سیٹے ہو سکتی ہیں تو دیکھئے لوگ سبا ہے اس کے اندر 545 سیٹے ہو سکتی ہیں عدیقتم اور راجے سبا کے اندر 245 سیٹے ہو سکتی ہیں انڈونیسیا کی رازدانی انڈونیسیا کی جو رازدانی ہے وہ زکارتا ہے اگلا سوال تھا اگر آپ نو سینا میں کیپٹن پد پر ہیں تو تھل سینا میں کس پد پر ہوں گے تو اس کا صحیح آنسر تھا کرنل یہ سوال ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ نو سینا اور تھل سینا میں کون سی پد ہیں وہ ایکویلنٹ گریڈ کے ہوتے ہیں تو کرنل پد ہے یا کیپٹن پد ہے وہ ایک دم ایکویلنٹ گریڈ کے ہوتے ہیں لینکس کیا ہے لینکس ایک اپریٹنگ سیسٹم ہوتا ہے اس کے اندر الگ اپشن دیئے ہوئے تھے تو اس کے اندر جو صحیح اپشن تھا وہ اپریٹنگ سیسٹم تھا بھارت میں پسچیم کی اور بہنے والی ندی کا پوچھا گیا تھا اس کا صحیح آنسر تھا دسنی ندی تاب بڑھانے پر جل کا پرشت تناہو پر کیا پرباہو پڑتا ہے تو دیکھئے جو بھی درو ہوتے ہیں ان کا تاب بڑھانے پر جو پرشت تناہو ہوتا ہے وہ گڑتا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو انترانوک بل ہوتے ہیں وہ تاب بڑھانے پر ٹوٹنے لگتے ہیں اس کے کارن پرشت کا جو تناہو ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے ویدود سیلتا کی ویمہ پوچھی گئی تھی تو ویدود سیلتا کی ویمہ اور ماترک میں سے سوال آیا ہے تو اس کے اندر اس کا جو ماترک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلام سکیئر بٹا نیوٹن پرتی میٹر سکیئر اور اس کی جو ویمہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے M-1, L-3, T4 اور A2 میں آپ کو بتا دوں اس پیپر کے اندر ویدود سیلتا کی ویمہ پوچھی گئی ہے تو اگلے والے جو ایکجام ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اندر ستھر ویدودک جو نیتانک ہے کہ اس کی ماترک اور ویمہ پوچھی جا سکتی ہے تو اس کی جو ماترک اور ویمہ ہوگی وہ نیوٹن میٹر سکیئر پرتی کلام سکیئر ہوگی ویمہ ہوگی وہ ہوگی M-1, L-3, T-4, A-2 یعنی اس کی جو جشٹ اوپو جیت ہوگی یعنی ویدود چمکے ترنگے ہوتی ہے وہ ویدود چھتر چمکے چھتر ان ترنگ سنسرن کی دیشائیں تینوں ہی پرس پرلموت ہوتی ہیں اس لیے ان میں آپس میں کون 90 ڈگری کا ہوتا ہے یدی N پرتیرودوں کو سمانتر کرم میں جوڑا جائے تو تلے پرتیرود کتنا ہوگا N پرتیرودوں کو اگر سمانتر کرم میں جوڑ دیا جائے تو جو تلے پرتیرود ہوگا اس میں N کا بھاگ لگ جائے گا یعنی ایک بٹا N گناہ ہو جائے گا اور سرینی کرم میں اگر N پرتیرودوں کو جوڑ دیا جائے تو N سے گناہ ہو جائے گا انوپرسترنگے کہاں سنسریت نہیں ہو سکتی تو انوپرسترنگے ہیں وہ دراؤ کے اندر سنسریت نہیں ہو پائیں گی اور گیسوں کے اندر بھی سنسریت نہیں ہو پاتی ہیں آئیوٹا کی پاور 243 کا مان پوچھا گیا تھا تو آئیوٹا کی پاور 243 کو لنک سکتے ہیں آئیوٹا کی پاور 4 اور اس کی گھات 60 اور پھر آئیوٹا کی کیوب آئیوٹا کی پاور 4 کا مان ہوتا ہے ایک اور ایک کی گھات ہو گئی 60 تو اس کا آنسر آگیا ایک اور پھر آگئی آئیوٹا کی پاور 3 آئیوٹا کی پاور 3 کا مان ہوتا ہے مائنس آئیوٹا تو اس کا جو صحیح آنسر آ جائے گا مائنس آئیوٹا اگلا سوال پچھا گیا تھا کوٹ سکوئر ایکس کو لنک سکتے ہیں کوٹ سکوئر ایکس مائنس ون اور دی ایکس سیکس سکیر ایکس کا جو انٹیگریشن ہوگا وہ ہوگا مائنس کا کوٹ ایکس مائنس کا سائن آگیا اور ایک کا جو انٹیگریشن ہوگا وہ ہو جائے گا اگلا سوال پچھا گیا جیرو سے پائی بائی فور لیمٹ تین سکیر ایکس دی ایکس بتائیے تو تین سکیر ایکس کو ہم سرویس امی کاؤن سے لکھ سکتے ہیں سیکس سکیر ایکس مائنس ایک دی ایکس تو سیکس سکیر ایکس کا انٹیگریشن ہوگیا 10x اور ایک کا انٹیگریشن ہو گیا x اور یہاں لیمٹ لگا دی 0 سے 5x4 تو اس کا جو solution ہوگا اوپری سیما مائنس نیجلی سیما جب ہم اس کو آنسر کریں گے تو یہ آجائے کہ 1-5x4 اگلا سوال تھا sin 2x into sin 4x کا differentiation یعنی alkaline کیجئے تو میں نے کیا کیا دو سے گنا اور دو سے بھاگ کر دیا اس کو اب دو سے گنا دو sin a sin b کا ستر آگیا تو اس کو ہم جانتے ہیں cos a minus b minus cos a plus b ہوتا ہے اس لیے یہ بن جائے گا cos 2x اور cos 6x cos 2x کا differentiation ہو گیا cos کا کریں گے minus sin 2x آ گیا پھر 2x کا کیا تو 2 آ گیا بیچ میں minus اور minus مل کر 5x بنا گیا دیا اور cos کا کریں گے تو minus کا sin آیا تھا وہ plus بن گیا اور 6x کا کیا تو 6 آ گیا دو کا پورے کے اندر بھاگ لگا دیں گے تو یہ آنسر آ جائے گا کہ جیدی کسی سموچے میں abc تو اپ سموچوں کے سنگیا بتائیے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 اویو ہیں تو اپ سموچوں کے سنگیا کا ستر ہوتا ہے دو کی پاور این یعنی این ہوتا ہے ابھیوں کے سنگیا تین ہے اس لیے اس کا آنسر آ جائے گا ناغارجن باند کسی نہ دیپر ہے تو ناغارجن باند ہے وہ فیسٹیول پہ فیسٹیول میں پوچھا گیا تھا الگ الگ راجیوں کے اندر کون کون سے فیسٹیول منائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے اندر جو اپسن تھا وہ صحیح تھا مہاراشٹر کا جو گھنیش چطورتی ہے وہ منائے جاتا ہے اگلا پوچھا تھا میجو کہاں کی باس آئے تو میجو ہے وہ میجورم کی باس آئے اگلا سوال آیا تھا آرٹیکل سے کہ کالیداز is the Shakespeare of India تو اس کے اندر اپنے کو آرٹیکل fill up کرنا تھا اگلا سوال میتھ میں تھا میٹرکس میں یوگ کا سوال تھا اس کے اندر دو میٹرکس دیے ہوئے تھے ایک ایم اور ایک این پھر دکھا گیا تھا ایم پلس دو این یعنی این میٹرکس کو دو سے گنا کر کے پھر ایم میں جوڑنا تھا سپیک وولیوم کا ایڈیم پوچھا گیا دو سوال پوچھے گئے تھے وویس سے دو نریشن سے پوچھے گئے تھے تین پری پوزیسن سے پوچھا تھا اور دو آرٹیکل سے پوچھا تھا اور اس کے اندر پیسیز بھی دیا ہوا تھا تو کل ملا کے جو انگلیس پوچھے گئی تھی وہ بہت ہی ایجی آئی تھی یدی چندرمہ پر بم بھی سپورٹ ہو تو پرتیو پر دونی کتنے سمیے میں پہنچے گی یہ ہے دونی کبھی نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ دونی ہے وہ نرواد میں گمن نہیں کر سکتی اور چندرمہ اور پرتیو کے بیچ میں نرواد ہوتا ہے اگلا سوال تھا میٹ سے 6 پلس 5 آئیوٹا کا سکوئر کا سیونگ بھی بتائیے تو اے پلس بی کے ہول سکوئر سے جب ہمی سے کھولیں گے تو یہ آنسر آ جائے گا گیارہ پلس 6 آئیوٹا تو اس کا جو سیونگ بھی ہوگا جو آئیوٹا والی سنکھ ہے اس کو مائنس کر دی جنرل سائنس فیجکس تھی وہ ٹف پورجیسن میں تھی اور جو میٹ کا تھا وہ میڈیم لیول کا ایکجام تھا اور جکے اور جو انگلیس کا ایکجام تھا وہ ایک دم ہی ایجی آیا تھا تو آگے اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے موسیقی